گلاب کی دو شاخیں ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے لتھنوں پر رکھے ہیں اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی سے کھل گئی دوسری جگہ قبر کھوت کر اس میں رکھے اب جو دیکھیں تو دو اجدہے یعنی بہت بڑے بڑے سامپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا مو بمبوڑ رہے ہیں یعنی نوچ رہے ہیں حیران ہوئے کسی صاحب دل یعنی کسی پہنچے ہوئے شخص سے یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے فرمایا وہاں جہاں سے تم نے اٹھایا وہاں بھی یہ سامپ ہی تھے اگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ولی اللہ وہاں دفن تھا اس کے برکت سے وہ عذاب رحمت میں ڈھل گیا تھا اور وہ بڑے بڑے سامپ گلاب کے پھول کی شکل کے ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو چنانچہ لوگوں نے وہیں لے جا کر رکھا پھر وہی درکتے گل تھے یعنی پھولوں کی شاکھیں اور وہی ہوں جو تھے اس کے وہ گلاب کے پھول بن گئے ہے عاشقان رسول جس طرح دنیا میں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے اسی طرح دفین کے معاملے میں یعنی دفن ہونے کے معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور انہی کے ساتھ موت ملنے کی دعا کرے تاکہ ان کے صدقے جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے فیضیاب ہو اور موت کے بعد نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی وسیعت کرے اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو کیونکہ میت بورے پڑوسی سے اسی طرح تکلیف پاتی ہے جس طرح زندہ انسان پورے پڑوسی سے عذیت یعنی تکلیف پاتا ہے صلو علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے